دوستوں کیا آپ نے کبھی ایسے پکشی کو دیکھا ہے جو بہت ہی سوری لگاتا ہو یا ایسا پکشی جس کے سر پر تاج ہو یا پھر ایسا پکشی جو کودتے ہوئے چلتا ہو اگر نہیں تو آج میں آپ کو ایسے ہی درلت پکشیوں سے ملانے والا ہوں جس سے چاہ کر بھی آپ نظریں نہیں چُرا سکتے یہ پکشی اتنی سندر اور انوکھے ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے تو دوستوں چلیے بینہ دیری کی ہوئے ملتے ہیں اس انوکے پکشیوں سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے نمبر ٹین ٹیمنکس ٹریکپون دوستوں ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس طرح کا پکشی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ پکشی بہت ہی ریر ہے یہ اکار میں زیادہ بڑے تو نہیں ہوتے لیکن دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہ پرجاتی کے پکشیوں میں فیمل برڈ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس پکشی کے صرف پر سنگھ کے طرح دوپنک ہوتے ہیں جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں یہ پکشی سوہبھاو سے ہی شرمیلے ہوتے ہیں یہ پیڑوں کے اندر گھوسلا بنا کے رہتے ہیں یہ بھوجن کے روپ میں بھلوں کا بیج ہی کھاتے ہیں دراصل یہ پکشی پوری طرح سے شاکہاری ہوتے ہیں یہ پکشی صرف نورت اسٹ انڈیا کے پہاڑیوں میں سینٹرل چائنا اور میانمار کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں نمبر نائن جکوبین ککو دوستو جکوبین ککو ایک ایسا انوکھا پکشی ہے جس کی پیاس کو ندی تلاب یا جھیل کا پانی نہیں بلکہ صرف اور صرف بارش کا پانی بجھا سکتی ہے یہ ککو پریوار کا ایک بہد ہی انوکھا پکشی ہے عام طور پر لوگ اسے چاتک کے نام سے بھی جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پکشی کے سامنے آپ کتنا بھی صاف پانی کیوں نہ رکھتے ہیں یہ اسے نہیں پیے گا وہیں اگر آپ زبردستی بھی پکشی کو کسی جھیل میں ڈال دیں تو یہ اپنے چونچ کو بند کر لیتا ہے جسے جھیل کا پانی موہ میں نہ جا سکے اس پکشی کے صرف پر چوٹی ہوتی ہے جو اسے باقی ککو سے الگ بناتی ہے یہ پکشی برسات اور ٹھنڈ کے موسم میں بہت ہی مدھر بولتی سنائی دیتی ہے یہ پکشی کیٹ بھکشی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ٹڈڈے بھننگے کو ہی کھاتے ہیں حالکہ انہیں کئی بار پھل اور جامون بھی کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ چاتک کی ایک انوکھی بات یہ بھی ہے یہ اپنے انڈے دوسرے پکشیوں کے گھوسلے میں دیتے ہیں دراصل یہ پکشی بببر اور بل بل جیسے آکار والے پکشیوں کو اپنے میجبان کے طور پر پسند کرتے ہیں اور ان کے گھوسلے میں اپنے رنگین انڈے رکھ دیتے ہیں پکشیوں میں مور کے بعد جو سب سے زیادہ سندر پکشی ہوتا ہے وہ توتہ ہی ہے لیکن ہم جس توتے کی پرجاتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ خوبصورت پنک ہونے کے بعد بھی اڑ نہیں سکتا ہے کاکپو توتے کی ایسے پرجاتی ہے جس کا نام دنیا میں سب سے زیادہ بھاری توتہ ہونے کا ریکارڈ درج ہے اپنے بھاری شریر اور چھوٹے پنک کی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے پیر چھوٹے اور مجبوط ہوتے ہیں ایسے میں یہ اڑنے کے بجائے کودنے میں بھروسہ رکھتے ہیں یہ کودتے ہوئے پیڑوں پر چڑ جاتے ہیں اور بڑے مجھے سے فل کھاتے ہیں پیڑوں کے اوپر نیچے جمپ کرنے میں ان کے پنک پیراشیوٹ کی لینڈنگ جیسا کام کرتے ہیں اور ان کے بھاری شریر کو چھوٹ لگنے سے بچاتے ہیں دراصل کاکاپو نام کے اس پکشی کو آل پیروٹ بھی کہا جاتا ہے خود کو شکاری پکشیوں سے بچانے کے لیے یہ توتے پیڑوں کی بیچ شانت بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے میں باج کی نجریں بھی انہیں پتوں کے بیچ میں ٹھونڈ نہیں پاتی دوستو گریٹر سیز گراؤز اتری امریکہ کا سب سے بڑا پکشی ہے جسے گراؤز ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہلکے بھوڑے اور کالے رنگ کے دکھنے والے اس پکشی کے سامنے کا بھاگ انہی پکشیوں سے کافی الگ اور آکرشک ہوتا ہے عجیب سے دکھنے والا یہ پکشی پکشیوں کی درڑ پر جاتیوں میں سے ایک ہے ایک اڈلٹ گریٹر سیز گراؤز میں آپ کو پنجے سے لے کر پنکھ تک سب کچھ نکیلا دیکھنے کو مل جائے گا پرجنان کرنے کے لیے اپنے سامنے کے بھاگ کو آگے پیچھے کرتا ہے تاکہ اپنے پارٹنر کو اتجت کر سکے اگر آپ اس انوکھے پکشی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اتری امریکہ جانا ہوگا کیونکہ یہ کیول وہیں دکھائی دیتے ہیں دوستو دنیا کی سب سے خوبصورت اور انوکھے پکشیوں کی لسٹ میں ہمارے اپنے راستری پکشی مور کا نام نہ آئے ایسا کیسے پاسبل ہے مور بھی دنیا کی سب سے خوبصورت پکشیوں میں سے ایک ہے لیکن اب یہ لپت ہوتے جا رہا ہے دراصل اس کے خوبصورت پنکھوں کی بازار میں کافی مانگ ہے عام طور پر نیلی رنگ کے مور ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سفید اور ہرے رنگ کا بھی مور ہوتا ہے جو دیکھنے میں سامان یا موروں کی کمپریزن میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ہرے رنگ کا یا مور آپ کو دکشن پڑھو ایشیا میں دیکھنے کو مل جائیں گے جنین گریب جنین گریب نام کے اس پکشی کو جنین پائٹلیس گریب بھی کہا جاتا ہے یہ پکشی کافی درلب اور دنیا کے دس سب سے انوکھے پکشیوں میں سے ایک ہے لیکن آج ان کی زنکھیا دو سو پچاس سے بھی کم رہ گئی ہے کالے اور سفید رنگ کے ساتھ اس کی لال آنکھیں اسے ان پکشیوں سے کافی الگ بناتی ہیں یہ پکشی پچشی مدھے پیرو میں جنین جھیل میں پائے جاتا ہے جنین گریب کی اس درلب پراجاتی کو بچانے کے لیے سرکار کئی طرح کے پہل بھی کرتی رہتی ہے سپرب لائرے برڈ سپرب لائرے برڈ دنیا کا سب سے انوکھا اور خوبصورت پکشی ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ پکشی اپنی لمبی پوچھ نکل کرنے کی کلا اور سنگینگ کے کارن لوگوں کے بیچ کافی فینس ہے کبوتر کی طرف دکھنے والا یہ پکشی اپنی انہی خاصیتوں کی وجہ سے آج لپت ہونے کے استحتیم میں ہیں کیونکہ ان کے مدھر سنگیت کو سن کر شکاری ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں آج اس کا نام IUCN یعنی کی International Union for Conservation of Nature Rate List میں آ گیا ہے ان پکشیوں کی بلپت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر زمین پر رہتے ہیں جس وجہ سے یہ زلدی سکھار ہو جاتے ہیں نمبر تھری وکٹوریا کراؤنڈ پیجن اس پکشی کا نام وکٹوریا کراؤنڈ پیجن کیوں رکھا گیا یا آپ اس کے سر پر موجود کراؤنڈ کو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے ان کے کراؤنڈ کے وجہ سے ہی انہیں کبوتر کی پراجاتی میں سب سے سندر دکھنے والا پکشی مانا جاتا ہے نیلے اور ہلکے بھورے رنگ کے ساتھ ان کی لال خوبصورت آنکھیں انہیں اور بھی آکرشک بناتی ہیں نیو گینی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جانے والا وکٹوریا کراؤنڈ پیجن کے پنکھوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے جو اسے ان پکشیوں سے کافی آکرشک بناتا ہے دوستو اس انوکھے اور خوبصورت پکشیوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے نمبر چو نیلے ہرے اور نارنگی رنگ کے ان توتوں کو دیکھ کر آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے اورنگی بیلیڈ توتا کیوں کہا جاتا ہے بتا دے کہ ان کے پیٹ پر پائے جانے والے اس نارنگی رنگ کے نشان کی وجہ سے اس کا نام اورنگی بیلیڈ پیرت پڑا اس توتے کی خاص بات یہ ہے کہ یا دوسرے توتے کے ساتھ سمات کرنے کے لیے ایک الگ پرکار کی دھونی یا پھر آپ کر سکتے ہیں کہ مکھیوں کی طرح بھن بھنانے والی دھونی کا اپیوگ کرتے ہیں یہ پکشی زیادہ تر تسمانیہ میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سردیا آتے ہی دکشنپورو آسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں اور سب سے دکھی بات تو یہ ہے یہ پکشی آج بھی دللپ ہو چکے ہیں اور انہیں بھی آئیوسیم کی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے دوستو سپرب برڈ آف پیرڈائز کے نام سے مشہور اس پکشی کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے سورگ کا پکشی بھی کہا جاتا ہے اس پکشی کے گلے کے نیچے ایک چمکیلا نیلا رنگ پائے جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس پکشی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈانس بھی کرتا ہے اور جب یہ ڈانس کرتا ہے تو اس کے گلے کے نیچے پائے جانے والا یہ چمکیلا نیلا رنگ پوری طرح سے کھل جاتا ہے جو کہ اس پکشی کو اور بھی زیادہ آکرشک بنا دیتا ہے نیو گینی میں پائے جانے والے اس پرجاتی کے پکشی میں میل اور فیمل دونوں ہی دکھنے میں بہت الگ ہوتے ہیں حالانکہ میل ادھک آکرشک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میل برڈز فیمل برڈز کو لگانے کے لیے اپنے پنکھوں کو کھول کر ڈانس بھی کرتے ہیں اپنی انہی خاصیتوں کی وجہ سے اس پکشی کی آبادی بھی بہت تیجی سے گھٹ رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی اوپر بتائے گئے دونیا کے دس سب سے انوکھے پکشیوں میں سے کون سا پکشی آپ کو سب سے زیادہ انوکھا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس طرح کے اور بھی امیزنگ فیکٹس اور انٹریسٹنگ ویڈیوز ہندی میں دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تھانکس فور واشنگ